نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ تیس کے قریب دجال جھوٹے لوگ بھیجے نہ جائیں تیس کے قریب دجال جھوٹے لوگ بھیجے نہ جائیں اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں میں ہی اللہ کا رسول ہوں یہاں علماء نے اس کی توجیح فرمائی تاریخ جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں دیر سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خدا ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ان سارے لوگ مطلوب نہیں ہیں بلکہ ان میں جو لوگ معروف ہیں جن کے فالوورس ہوئے وہی لوگ مطلوب ہیں اس حدیث میں اس حدیث میں وہی لوگ مطلوب ہیں جن کے فالوورس ہیں چنانچہ دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے چار عورتیں ہوں گی کتنے ہوں گی چار عورتیں ہوں گی آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد ایک عورت نے دعویٰ کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ عورت مردوں کی امامت کروا رہی ہے یورپ میں عورتوں کے الگ مجید بن رہی ہے یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں آپ تعجب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے بڑی چیز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے یہ سارے فتنے اسلام میں آئیں گے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہی ان فتنوں کا سبب بنیں گے لیکن جس کے پاس صحیح ایمان ہوگا جس کے پاس صحیح یقین ہوگا صحیح معلومات ہوں گی وہ کبھی ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اسی دورا تقریبا مہینے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ہیدر آباد کے اندر خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے اور امام نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسول ہیں چار نوجوان وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوگا اور انہیں اعتراض کے آپ کا یہ کسے کہتے ہیں کیوں وہ مانتے ہیں کہ جو کھڑے ہوئے غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ بھی رسول ہیں نعوذ باللہ اعنی قادیانیت قادیانیت اور ان کی پٹائی ہوگی لیکن یہ ضرور جانے اس کا باقاعدہ چانل چلتا ہے اس کے باقاعدہ نیس پیپر ہیں اس کے باقاعدہ شہدائی ہیں اس کے باقاعدہ فالوورس ہیں اور ہر جگہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے اس فکر کو اپنے اس غلط عقیدوں کو پھیلانے کی کوشش ہر پائمانے پر وہ لوگ کر رہے ہیں خود آندرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے یوپی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے دنیا کا کوئی چھپا جو ہے اس سے محفوظ نہیں ہے بلکہ عربوں میں میں انہوں نے ایسے لوگوں کو بنا لیا ہے جو اس غلط عقیدے کے حامل اور اس غلط عقیدے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو محترم سامائین میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کی طرف اب ضرور دھان دیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ خادیانیت جن کو تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ خارج الاسلام ہے اسلام سے خارج ہیں یہ مسلمان ہرگیس نہیں ہو سکتے چنانچہ یہ جو اس قسم کے جو بھی فتنے ہوں گے آپ جان لیں مسلم بن قذاب کون تھا آخری نکتہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا مسلم بن قذاب کون تھا کہاں اس نے تعلیم حاصل کی کہاں اس نے تربیت پائی کہاں تربیت پائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ آتا ہے اسلام خبول کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت پاتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی لیتے ہیں اس کو یہ کیا کرنے والا ہے یہ بھی عاد رکھ لیں یہ بھی پیشنگوئی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جاتے وقت آپ نے فرمایا تھا دیکھ یہ اللہ کا جو اطاعت کا جو قلادہ ہے اگر تو اپنے گردن سے اتارتا ہے تو تیری گردن مار دی جائے گی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تنبیح پہلے ہی اس کو کر دی تھی لیکن ہمیں جو سوچنے ہیں وہ یہ کہ وہ کہاں گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہاں اس نے تعلیم پائی ایک ایسا آدمی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر کے تعلیمات حاصل کر کے آ کر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو آج کی تاریخ میں کوئی بھی ایک کام کر سکتا ہے وہ کسی بھی ادارے کا فارغ ہو کسی بھی مشہور آدمی کا وہ شاگرد کیوں نہ ہو وہ ہمیں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے گمراہ کر سکتا ہے اگر ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے تو ہم گمراہ ہوں گے اگر ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے ہم گمراہ ہوں گے علم ہے تقویٰ نہیں ہے تو بھی ہم گمراہ ہوں گے روز کی پانچوں وقت کی نماز میں سورة الفاتحہ پڑھنے کی تلخین کیوں کی گئی ہے جس میں ہم دعا کرتے ہیں اہ دین السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما تادم حیات ہمیں اسی پر تو قائم رکھ اس میں بعد میں ہم کہتے ہیں غیر المغذوبی علیہم وللظالین یہود کیوں گمراہ ہوئے ان کے پاس علم تھا کیا نہیں تھا اللہ کا ڈر نہیں تھا اللہ کا ڈر نہیں تھا شہوت کے وہ شکار ہوئے شہوت کے غلام ہوئے اس لئے وہ گمراہ ہوئے علم تھا تقوی نہیں تھا اور نصارہ جو ہیں کرسچن کیوں وہ گمراہ ہوئے ان کے پاس علم نہیں تھا تقوی تھا کیا نہیں تھا علم نہیں تھا چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خانوادج سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کچھ فادر کو دیکھ کر آپ وہاں رو پڑتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں کیا ان کی عبادت آپ کو پسند آگئی آپ فرماتے ہیں ہرگز نہیں مجھے آنسو اس لئے آئے کہ ان میں اتنا جو ہے خدا خوفی ہے اتنا یہ لرستے ہیں اتنا یہ کافتے ہیں اتنا جو ہے پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی یہ ساری عبادتیں ان کا یہ سارا تقویہ ان کا یہ سارا خوف جو ہے بیکار ہوگا اس بات پر میں رو رہا ہوں چنانچہ محترم سامین آخری بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پوری دنیا مل کر مسلمان کو دو طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی ایک ہے جہل ایک ہے جہل انسان کو مسلمان کو علم سے دور رکھا جائے قرآن حدیث سے جتنا دور رکھیں گے اس کو گمراہ کرنا اتنا آسان ہے خصہ کہانیوں میں جتنا اس کو مٹھگول کریں گے اتنا اس سے جو ہے غلام بنانا اس کو آسان ہے ایک جہل ہے ایک ہے دین سے دوری دوسرا کہہ شہوت ہے چنانچہ چانلز کا پورے دنیا کے چانلز کا دو ہی حدف یاد رکھ لیں پورے دنیا کے چانلز کا تقریبا جو غیر مسلم میڈیا ہے دو ہی ہے ایک چانل مسلمانوں کے تعلق سے ڈیبیٹ یہ وہ سب خائم کر کے شبہات کو آپ کے ذہنوں میں ڈالوں گی شبہات کو کہ اسلام یہ کہتا ہے اسلام وہ کہتا ہے اسلام میں ایسا ہے اسلام میں وہ ایسا ہے شبہات کو بچارہ سادہ لوگ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کے چنگل میں پھنچ جائے گا ایک دوسرا قسم کا چانل کیا ہے جو عورتوں کو لا کر انسان کے خواہشات کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے انسان کے خواہشات کو بھڑکانے شہوت کو بھڑکانے کی خواہش کریں گے ان دو طریقوں دو حربوں کو استعمال کر کے وہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اگر جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کے اس قول پر کہ اس کے ساتھ کیا ہوں گے روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کو بچا لینا اللہ کے لئے آسان ہے ہم اگر اہل ایمان رہے فتنے کتنے بھی زیادہ ہو جائیں کتنے ہی سر سے انچا پانی ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضرور بچائیں گے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پرفتن دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو خوبہ جاننے اور عملی شکل دینے اور اسی طریقے سے ہماری زندگیوں کو آل و ایال کو سماج کو بنانے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعاون الحمدللہ رب العالمین یہ جو موقع آپ نے مجھے دیا ہے آپ سب کا میں تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بغور سماج فرمایا اور ذمہ داران کا میں ہر نام لے کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ان کاوشوں کو ان محنتوں کو اور ان اس جد و جہد کو اللہ سبحانہ وتعالی خبولیت بخشے اور برکت ان کے ہر فعل اور قول میں اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے آمین وآخر دعاون الحمدللہ رب العالمین اگر میں نے کچھ سچ کہا ہے حق کہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے اگر میرے زبان سے جانے انجانے میں کچھ برے الفاظ نکلے ہیں یا کچھ غلط نکلا ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے جس کی پناہ اللہ سبحانہ وتعالی سے میں چاہتا ہوں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المقیم و نا فانی و ایہاکم ملائیت و ذکر حکم انہو تعالی غفور رحیم والسلام علیکم میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا اور اس کے بعد میں مولانا سید عبدالسلام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو خبول کیا اور آپ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں پر روشنی ڈالی آسان انداز میں اور اس کے ساتھ ساتھی میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت پر خبول کیا اور اس جگہ آگر کچھ سننے کا موقع ملا تو اسی طرح جب بھی آپ کو اطلاع دی جائے تو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لائیے اور جن جن لوگوں کو ہمارا میسیج نہیں آتا ہے واتس آپ کے ذریعے وہ لوگ اپنا نمبر اور نام ادھر دے دے تو انشاءاللہ ان کو بھی میسیج جائے گا جہاں جب جب آگر ہمارے درس ہوں گے وہ تمام تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گے اور اسی طرح کہ ہر جمعہ اثر کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے اور اس میں درس کے بعد فوراں قرآن سکھانے کے لئے ہم شروع کیے ہیں جو لوگ قرآن آ کر جانتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لئے اور جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے وہ لوگ بھی آ کر قرآن سکھ سکتے ہیں اور ہر جمعہ ہم آ کر قرآن پڑھنے کے لئے پڑھا رہے ہیں اور جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اس میں آ کر پڑھے اسی مسجد میں اثر کے بعد اسی مسجد میں ہر جمعہ آ کر قرآن مجید کو پڑھایا جائے گا اور جو جو لوگ سکھنا چاہتے ہیں وہ آ کر ہمارے درس میں شامل ہوئے اور درس کے بعد فوراں آ کر قرآن سکھایا جائے گا اور اسی طرح انڈیا سے تیلگو ٹی وی کے ڈیریکٹر محمد آسیبود تیلگو اسلامی ٹی وی کے ڈیریکٹر محمد آسیبود دن صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہیں اور ان کا خطاب عشان کے بعد اسی جگہ پر ہوگا اور اس میں تشریف رکھئے کرتا ہوں اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاکم اللہ خیر حسن و جل